پولیس بن تقامی کاروائیوں پر اترائی ہے رات گئے بھاری نفری پی ٹی آئی راہنما آلمگیر خان کے گھر جا پہنچی سیکیورٹی گارڈ سے پوچھ کاش کی راہنماوں کے پہنچنے پر پولیس چلتی بنی پی ٹی آئی نے پولیس شاپک کے خلاف کلچن اقبال تھانے میں درخواست جمع کرا دی ہے علی حیدر زیدی بولے امپورٹڈ حکومت گھبرا گئی ہے امران اسماعیل نے کہا دھونس ہمکی کی سرکار گرنے والی ہے بھاری نفری نے رہائش کا پر تھاوہ بول دیا اندر خوادین اور بچے موجود تھے اہلکار سیکیورٹی گارڈ سے کافی دیر تک پوچھ کچھ کرتے رہے اترہ ملتے ہی کارکنوں کی بڑی تعداد رہائش کا جا پہنچی پی ٹی آئی رہنماؤں نے شاپک کو ریاستی دہشت کرتی قرار دے دیا جو واقعہ بھی پیش آیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ رات کی تاریخی میں صرف اور صرف چور اس طرح داخل ہوتے ہیں باوردی میں پولس داخل نہیں ہوا کرتے اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے یہ ایک کلاسک کیس ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن کا ہیریشمنٹ کا عالمگیر خان کی فیملی کو ہیریش کیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں گلشن اقوال تھانے جا پہنچے بلا جواد شاپک کے خلاف درخواست جمع کرا دی سابق گورنڈر امنان اسمائل نے ٹوئٹ میں شاپا قابل مصمت قرار دے دیا لکھا شاپک گرفتاریاں حوصلے پست نہیں کر سکتے دھونستھمکی کی سرکار کرنے والی ہے علی حیدر زیدی بولے ایمپورٹڈ حکومت خبر آ گئی ہے یہ سب کچھ اس وقت سے متوقع تھا جب سے رانہ سناؤلہ جیسے مافیا لارڈ فصیر داخلہ بنا